ہمارے ساتھ مزید باتشید کرنے کے لیے فارمر ایم ایل اے جو کہ دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار آٹھ تھا جو ہے یہ ایم ایل اے رہے نیشنل کانفرنس کی اور کانگرس کی اس وقت جو ایسا گورنمنٹ تھی انہوں نے کافی اچھا جو ہے اس وقت ہارڈ ور کیا ہے پبلک کے لیے جو دولمنٹ کی ہے اب لوگوں کو پتا بیا اس ایریا میں جو ہے دولمنٹ آخر جو ہے شروع کس بندے نے کی تھی خیر فارمر ایم ایل ایسلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر ٹائم ج شکریہ سر اس وقت جو ہے ہم جمہو کشمیر کے اندر دیکھیں تو ہمارے جو جج صاحب ہیں نیشنل کانفرنس کے لیے جو ہے سر انہوں نے اپنی جاب کو جو ہے کیکوڑ کر دیا اس کے بعد جو ہے پارٹی کے لیے انہوں نے کافی اچھا ور کیا پبلک کے لیے ان کا مین مقصد تھا جو لوگوں کے جو ہے کام ہو اچھے خاصی جو ہے وہ ڈواریمنٹ کر پائیں لیکن جو ہے کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس نے جو ہے ان کے ساتھ دوخہ کیا لیکن اس وقت جو ہے جو ہے پبلک جو ہے ان کو اچھے ترکے سے چاہ رہی ہے پبلک کا یہی کہنا ہے کہ مظفر جج ہی جو ہے وہ سامنے آئے اور ان کی خدمت کر پائیں کیا کچھ لگتا ہے لوگوں کی کتنی سپورٹ مل رہی ہے اور آپ کا لوگوں کو کیا مسئل رہے گا جی ایک تو میں سب سے پہلے تو یہ کہوں کہ میں تھوڑی آپ نے جو بات ہے کہ میں اس کو درست کرنا چاہتا ہوں جی جائش صاحب نے خود استفاہ نہیں دیا تھا جائش صاحب سے استفاہ لیا گیا ان سے یعنی ہماری جو قیادت ہے ڈاکٹر فارب اللہ اور عمرو عبداللہ وہ کو پیچھے دو پنانو سے پیچھے پڑے تھے دو ہزار چودہ سے وہ کہتے تھے کہ جی جائش صاحب کو پارٹی میں آنا چاہیے ان کو ان سے ہم قام لینا چاہتے ہیں ان کو ہم آگے کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کو آپ استفاہ دانا ہے مجھے بھی کہتے رہے تو ان کو پارٹی میں لائے تو میں نے کہا نہیں میں موجود ہوں میں مجھ میں اتنی کان سی وہ خانیاں ہیں کہ آپ مجھے کنارے کر کے جائش صاحب کو باتے ہیں وہ میں گریب کسان ہوں اور میں بھی کسان کا بیٹا ہوں اور کمبی سے ایک پہلی بار کوئی ایک اچھی پوسٹ پر ہمیں سے خاندان میں سے ایک آدمی گیا ہے لڑکا گیا ہے تو اس کو رہنے دیجئے وہاں میں کام کر رہا ہوں تو آخر وہ میں نے بہت اس میں مضائمت کی نہیں وہ اسی کوشش میں وہ لگے رہے اور پھر دو آزار چوبدوں میں بھی انہوں نے شاید اسی وجہ سے کہ وہ مظافر خان کے لیے وہ کہتے تھے کہ وہ آئیں پارٹی میں ہم اس کو منڈیٹ دیں اور مجھے منڈیٹ نہیں دی تو کسی اور آپ نے انہوں نے دے دی مرزا شیع صاحب کو منڈیٹ مجھے کنارے کر کے تو وہ جو پارٹی کا اس وقت جو حال ہوا وہ دنیا جانتی ہے تو اس کے بعد پھر اس جب یہاں سیٹ ہماری انسی کی ہار گئی بری طرح ہار گئی تو پھر ڈاکٹر فارب صاحب آئے رجوری میں اور انہوں نے مظافر اکوال ایکس جج کو ریٹائر جج کو بلایا الگ اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھے اپنے کوئی لیڈر لوگ تو مظافر اکوال کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے ڈچ کیا ہے آپ نے استیفانی دیا پارٹی میں نہیں آئے اور ہمیں اس سے نقصان ہوا ہے وہ چلے گئے اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کچھ دنوں کے بعد وہ دلی گئے کیونکہ اس وقت الیکشن کی آمد آمد تھی ہے سیمیلی لیکشن کی تو وہ مظافر اکوال جو ہے وہ بھی اپنے ججز کی کانفرنسی دلی میں اس میں وہ گئے ہوئے تھے اور ڈاکٹر صاحب بھی وہ دلی میں کہیں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے اس وقت دویندر رانہ کو کہا کہ وہ مظافر کو کہو جلدی استیفاہ پیش کرے آپ تو دویندر رانہ صاحب نے انہوں نے مظافر اکوال کو کہا آپ فون کر کے کہ آپ سے ڈاکٹر فارق دولا صاحب بات کرنا چاہتے ہیں تو مظافر اکوال صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا ڈاکٹر صاحب نے فون پر کہا کہ آپ دو دن کے اندر اندر جو ہے وہ اپنے استیفاہ کے لئے پروسس شروع کریں اپنا بھیدیں ان کے لئے جو آپ کو کرنا ہوتا ہے اپنی کوئی لیٹر بھینا ہے جو بھینا بھیدو تو پھر وہ مظافر اکوال نے رہی سے موبائل کے ذریعہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ استیفاہ کے جو کاغذ ہوئے رہے ہیں وہ یو لیٹر جو بھی یو میسیج بھینا تھا وہ ہائی کورٹ میں بھی دیا اس کے بعد وہ پروسس ہوا پروسس ہوا اور انہوں کا ریزنگ نیشن جو ہے وہ استیفاہ وہ منظور ہوا آگے فیلڈ میں انہوں نے کام کیا کام جس وقت انیس سو چوبزہ کا جے الیکشن کے بعد تو یہاں پارٹی نیشن کا حصہ ختم تھی تو انہوں نے محنت کی کام کیا لوگوں نے ان کو بڑا پیار دیا محبت دی اور پارٹی دوبارہ ریبائی ہوئی اور آج یہاں اس کنچنسی میں تھنا درحال کنچنسی میں سب سے زیادہ اگر کوئی مضبوط پارٹی تھی وہ نیشن کا حصہ تھی اور آج پھر انہوں نے میں لیٹ دینے کے واقت جو ہے وہ دنیا جوانتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوگ ہوا جو ری پنچ کے اگر بات کروں تو جب وہ جج تھا انہوں نے کافی اچھا ور کیا لوگوں کے بجلی کے بل سے انہوں نے معاف کیا لیکن سر جمہو کشمیر کے اندر جب 370 کو ریموو کیا گیا لیکن واہی جج ایک مزفر جج تھے جو اپنی جب انہوں نے اپنی جواب کو چھوڑ دیا جب وہ ججی سے پیچھے آگے تھے اس کے بعد ہی سر 370 کے لیے لڑنے کے لیے سپرنگ کوڑ تک جہاں مزفر جج گئے ہیں اگر ان کو یہاں سے سکسس ملتی ہے کیا وہ اپنی پارٹی کو تیار کریں گے یا پھر کسی کس پارٹی کو سر وہ جانا چاہیں گے ایسا ہے جی کہ 370 یہ نیشنل کانفرس کا جو جنڈا ہے جی پینتی اے ہمارے لیے تو یہ ایک اکیدیا کا درجہ رکھتے تھے جیسے کسی کا مذہب ہوتا ہے اتنا ہمیں اس جنڈے سے 370 سے پینتی سے اتنا لگاؤ تھا کہ ہم کسی قسم کی یہ جو ہمیں جمع شمیر کو ایک درجہ ایک مراعات ایک عزت ایک شراخت مری ہوئی تھی اس سے ہم مجھے خاص کر میرے میری فیملی میرے خاندان کو اور میرے متعلقین جیتنے بھی لوگ ہیں خاص پورے جمع شمیر کی بات ہے تو اس سے تو ہمیں بہت بہت ہی محبت ہو رہے دیلی لگاؤ تھا اس ریاست کا جگہ جو رتبہ میں ملا ہوا تھا وہ شراخ شمیر شیخ محمود عبداللہ نے دیا تھا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے ان کی عظمت سے ان کی سیاست سے ان کی دور اندیشی سے ان کے وہ جو نظریات تھے وہ اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں بلکہ بلکہ ہم نظریات کے لیے جنڈے کے لیے دفتین سطر کے لیے ہم کسی حد تک بھی ہم اپنے کربانی دینے کے لیے آج بھی تیار ہیں آگے بھی تیار رہے ہیں سر زیادہ ٹائمر لیتے ہوئے آپ کے لیے یوت کے لیے آپ کا کیا مسئل لے گا یوت کے لیے اس وقت تو یہ مسئل ہے کہ جو مظافر اقوال ہے وہ یوت میں سے ایک نوجوان ہے انہی میں سے اسی جماعت میں سے ہے یہ اور وہ یوت کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر بڑا ایک ایک بڑا احساس ہے وہ ان کے اندر بڑی کڑن ہے کہ یوت جو ہیں وہ بے کار بے روزگار پیشتے دس سال سے انہیں کوئی روزگار کے کوئی اپورچونٹی نہیں مر رہی ہے تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ یوت کے لیے میں میں لڑوں گا اور ان کے روزگار کے لیے میں لڑوں گا اور میں جہاں تاک ہی مجھ سے ہو سکا میں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی میکوشش کرنے